ادانی جی لاکھوں کروڑوں پر لیتے ہیں اور پھر ان کا قرضہ ماف ہو جاتا ہے یہ جو دکاندار ہیں کیونکہ یہاں دکانے ہیں ان کے جیب میں سے جیسٹی نکلتی ہے ادانی جیب میں جاتی ایسا ہندوستان ہمیں نہیں چاہیے مگر جب میں کاش سینسس کی بات اکھاتا ہوں جب میں کاش سینسس کی بات اکھاتا ہوں تو نہ آپ کے چیپ منسٹر کچھ کہتے ہیں نہ نرینر مودی کی کچھ کہتے ہیں آپ کو یہ جو درد ہو رہا ہے جو آپ کو دباہ جاتا ہے آپ کو بھارا جاتا ہے پہلا قدم ایک سے ہوگا اس کے بعد ہم جنتہ کی سرکار چلائیں گے گریبوں کی کسانوں کی مزدوروں کی سرکار چلائیں لاکھوں کروڑ روپے آپ سے چھینے گئے بی جے پی میں پرشت اور دھرانے کے لیے یہ سلطہ بی جے پی اور آپ کے چیف منسٹر ملے ہوئے ہیں بی آر ایس اور بی جے پی ایک ساتھ مانت کروے ہیں بی جے پی سے بی آر ایس کا فائلہ ہوتا ہے بی آر ایس سے بی جے پی کا فائدہ ہوتا ہے آرامل تھاؤس میں میں نے دیکھا جو بھی بی جے پی چاہتی ہے وہ بی آر ایس کرتی ہے چاہے وہ جی ایس کی ہو کسان بل ہو پورا با پورا سمرتن دیکھتے ہیں موسیقی آج بربوں روپے کا جرزہ ماف ہوتا ہے ہندوستان کے سب سے بھی بھی ادانی جی لاکھوں کروڑ روپے لیتے ہیں اور پھر ان کا جرزہ ماف ہو جاتا ہے نہ پوچھے جرزہ ماف ہو جاتا ہے بگر اگر آپ میں سے ایک کسان یا ایک مزدور ڈائنٹرون ماف کرانا چاہتا ہے آپ کو مارک بینک سے بھار بھائیں اگر ایک مہیا یا اگروا چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں بینک سے لوگ لیتے ہیں ان کا قرضہ کبھی مارک نہیں ہوتے یہ جو دکاندار ہیں جنکہ یہاں دکانے ہیں ان کے جیب میں سے جی ایس کی نکلتی ہے ادانی جیب میں جاتی ہے ایسا ہندوستان ہمیں نہیں چاہیے اس کے پہلا قدم دیش کا ایک سرے ہے اس سے پتہ لگے گا کس کی کتنی عبادی ہے اور اس سے پتہ لگے گا کس کے پاس ہندوستان کا بھان ہے ایک سرے کے بعد ہم گریب لوگوں کو سچ مجھ میں بھاگی داری دی پائیں اور ہندوستان کی پرگتی میں ایک بلکل نیا چپٹر لکھا جائے گا اگر جب میں کار سینسس کی بات اٹھاتا ہوں جب میں کار سینسس کی بات اٹھاتا ہوں تو نہ آپ نے چیف مینسٹر کچھ کہتے ہیں نہ نرینر موڈی کی کچھ کہتے ہیں میرا سوال بھائیدان منتری اور کیسیہ سے ہے کہ اگر ہندوستان کے بجٹ میں صرف پانچ پرسنٹ OPC کا کنٹرول ہے تو پھر کیا ہندوستان میں صرف پانچ پرسنٹ OPC ہے یہ چواب کا سینسس دے گا اور اس کو ہم کروا کے ہی رہے گا اس کو ہم کروا کے رہے گا ہم نے ہم نے اپنے سٹیکس میں اوڈر دے دیا ہے چھتیس گڑ میں راجستان میں کارناٹک میں ہم نے کار سینسس کا اوڈر دے دیا ہے تیلنگالہ میں ہماری سرکار آئے گی تو پہلا کام ہم تیلنگالہ کا ایکسرے کرویں گے آپ کو یہ جو درد ہو رہا ہے جو آپ کو دبا جا رہا ہے آپ کو بھارا جا رہا ہے پہلا قدم ایکسرے ہوگا اس کے بعد ہم جنتہ کی سرکار چلائیں گے گریبوں کی کسانوں کی مزدوروں کی سرکار چلیں ایک بھائی اور بہنوں ایکسرے سے یہ بھی پتہ لازی آئے گا کہ چیف مینسٹر کے پریوار میں تیلنگالہ کا کتنا پیسہ لٹا ہے لاکھوں کروڑ روپے آپ سے چھینے گئے ہیں بھائی اور بہنوں میں آج سے آج آپ سے ایک اور بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں دیش میں سب سے بڑا مدہ کاس سنسس کا مدہ ہے کاس سنسس دیش کو دکھائے گا کہ دیش میں کس کی کتنی بھاگی جائے گا دیش کو پتہ لگے گا کتنے دلت ہیں کتنے آلیوازی ہیں کتنے پچھلے ہیں کتنے ہو بھی سی ہیں کتنے جنرل لوگ کاس سنسس ایکسرے جیسا ہے جیسے کہ جو وہ چوٹ لگتی ہے وہ پہلا کام کرتے ہیں ایکسرے کرتے ہیں پتہ لگاتے ہیں کاس سنسس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہندوستان کا جو دھن ہے وہ کیسے باٹا جا رہا ہے کسانوں کو کتنا جا رہا ہے مصدوروں کو کتنا جا رہا ہے پچھڑوں کو کتنا جا رہا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں اب بی آر ایس بی جے پی اور ایم آئی ایم کو دیکھئے آپ ایک چیز نوٹ کریے یہ تینوں کے تینوں کانگریس پارٹی پر آکرمنٹ کرتے ہیں دیش میں بی جے پی وپکش کے لیے کاؤں پر آکرمنٹ کرتی ہے کیس کرتی ہے سی بی آئی لگاتی ہے بی جے پی وپکش کو دھرانے کے لیے کیس کرتا ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے چیف منسٹر کے کوئی انکوائری کیوں نہیں ہوئی ہے چیف منسٹر کے پیچھے ای وی انکم ٹیکس سی بی آئی کیوں نہیں لگی ہے میں بی جے پی سے لگتا ہوں میرے اوپر چوپس کے سالہ لگتے ہیں میرے لوگ سالہ کی ممبرشپ رہت کرتی میرے بھر نہیں ہی اگر مجھے کوئی فرد کرتے ہیں میرے مجھا جانا ہی چڑھا ہی ہے بی جے پی اس ساتھ نہ آئی ہے اگر اگر آپ کے چیف منسٹر سچ موچ میں بی جے پی سے لگ رہے ہیں بھائیوں اور بہنوں بی جے پی اور آپ کے چیف منسٹر ملے روئے ہیں بی آئر ایس اور بی جے پی ایک ساتھ مانگ کر رہے ہیں اور یہ بھی مت سوچئے آپ ایک کام کیجئے جہاں بھی کانگریس پارٹی بی جے پی سے لڑتی ہے جہاں آسان ہو باقی پردیش ہو آپ جا کے دیکھئے ایم آئی ایم اپنے کانگریس پارٹی کو ڈسٹرپ کرنے کے لئے ڈال گئے کانڈیٹ کہاں لگائے جائیں گے وہ بی جے پی ایم آئی ایم کو بتاتے ہیں یہ سچا ہی ہے ایم آئی ایم سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے بی جے پی سے ایم آئی ایم کو فائدہ ہوتا ہے بی جے پی سے بی آئی ایس کا فائدہ ہوتا ہے بی آئی ایس سے بی جے پی کا فائدہ ہوتا ہے اور نقصان کریں گانے کی جنکہ دو پہرامنٹ ہاؤس میں میں نے دیکھا جو بھی بی جے پی چاہتی ہے وہ بی آئی ایس کرتی ہے چاہے وہ جیلے سے ہو کسان بل ہو پورا دا پورا سمرتن دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی